بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم پنجلد نیوز سے میں ہوں ابو زرگفاری دیرنل سید آسم منیر نے ستارویں آرمی چیف کے طور پر پاگ فوج کی کمان سنبھال لی ہے پاکستان کی پچتر سالہ تاریخ میں پاگ فوج کی کمان کس کس کے ہاتھ میں کتنا عرصہ رہی اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے ناظرین انیس سو بہتر میں تانیات ہونے والے جرنل ٹکہ خان کی سربراہی سے قبل آرمی چیف کا اہدہ کمانڈر ان چیف کے طور پر جانا جاتا تھا جنہیں سی این سی بھی کہا جاتا تھا انیس سو سنتالی سے لے کر انیس سو بہتر تک پاکستان آرمی کے چھے کمانڈر ان چیف رہے ملک کے سب سے پہلے کمانڈر ان چیف کا نام جرنل سر فرنک میں سروی تھا جنہیں جرنل میسوری کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اگر ملکی تاریخ کے آرمی چیف کا مرحلہ وار جازہ لیا جائے تو قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ کی جدو جہد کے بعد ازاد ریاست مارز وجود میں آنے کے بعد ملک کے سب سے پہلے آرمی چیف کا نام جرنل سر فرنک میں سروی تھا جنہوں نے ایک سال سے بھی کم عرصے کے دوران اپنے فرائز سر انجام دیئے انہوں نے اگست 1947 سے لے کر فروری 1948 تک اپنی ڈیوٹی ادا کی قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اختلافات منظر عام پر آنے کے بعد انہیں اپنا عہدہ چھوڑنا پڑا اگلے نمبر پر آتے ہیں جرنل سر ڈگلس ڈیوڈ گریسی جنہیں جرنل گریسی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے جرنل سر ڈگلس ڈیوڈ گریسی متحدہ ہندوستان برطانوی فوج میں افسر تھے جنہوں نے پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں بھی حصہ لیا تھا وہ پاک فوج کے دوسرے کمانڈر انچیف مقرر ہوئے انہوں نے فروری 1948 سے لے کر اپریل 1951 تک اپنی ذمہ داریاں ادا کی ملک کے تیسرے آرمی چیف کا نام ایوب خان تھا ایوب خان پاکستان کے پہلے فور سٹار جرنل اور فیڈ مارشل تھے 1958 میں صدر بنے اور جان نشین مقرر کرنے سے پہلے چھ سال تک آرمی چیف رہے ان کے دور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ملکی تاریخ میں تیزی سے ترقی ہوئی جس میں ملک کے دو بڑے ڈیم منگلہ اور فربلہ ڈیم پر کام شروع کیا گیا پاکستان آرمی کے چوتھی آرمی چیف کا نام محمد موسیٰ تھا انہوں نے مدت ملازمت کے دوران چھ سال تک فرائز ادا کیے ان کا مدت ملازمت کا وقت اکتوبر 1958 سے شروع ہو کر جون 1966 تک تھا ایوب خان نے انہیں مشرقی پاکستان کا گورنر بھی بنایا تھا ملک کے پانچنے آرمی چیف کا نام یہای خان تھا جرنل محمد یہای خان 18 ستمبر 1966 سے 20 دستمبر 1971 تک ملک کے ستہ سالار رہے سانہہ مشرقی پاکستان انہی کے دور میں ہوا تھا ملک کے چھتے آرمی چیف جرنل گل حسن خان تھے جرنل گل حسن قومی تاریخ کے سب سے مختصر مدت کے لیے فوجی سربراہ بننے والی شخصیت تھے انہوں نے دسمبر 1971 سے لے کر مارچ 1972 تک ذمہ داریاں ادا کی کیونکہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ آنے کے بعد ان کی مدت ملازمت بھی ختم ہو گئی تھی ساتھویں آرمی چیف جرنل ٹکا خان تین مارچ 1972 سے یکم مارچ 1976 تک اس عہدے پر رہے جس کے بعد اس وقت کے وزیر آزم ظلفقار علی بھٹو نے انہیں دفاع اور سیکورٹی کا مشیر مقرر کیا تھا ملک کے آٹھویں آرمی چیف کا نام جرنل زیاو الحق تھا یکم مارچ 1976 سے 17 اگست 1988 تک ساڑھے بارہ سال کے طویل عرصے تک آٹھویں آرمی چیف کے طور پر اس منصب پر فائز رہے جرنل زیاو الحق نے 1977 میں پیپل پارٹی کے بانی ظلفقار علی بھٹو کی جمہوری حکومت کا تختہ بھی الٹا تھا تاہم بہاول پر کے قریب ایک حادثے میں جانبہ ہو گئے تھے ملک کے نئے آرمی چیف کا نام جرنل اسلم بیگ تھا انہوں نے اگست 1988 سے لے کر اگست 1991 تک اپنی ذمہ داریاں ادا کی تھی صدر غلام اسحہ خان نے آرمی چیف کی مدت کے اختتام پر انہیں توسیر دینے سے انکار کر دیا اور سرویس سے ریٹائر ہو گئے ملک کے دسویں آرمی چیف کا نام جرنل آصف نواز جنجوہ تھا انہوں نے اگست 1991 سے لے کر جنوری 1993 تک اپنی ذمہ داریاں ادا کی تھی دورانے ڈیوٹی ہارٹ اٹیک کے باعث وہ زندگی کی بازی ہار گئے تھے ملک کے گیاروے سپاہ سالار کا نام جنرل عبدالوحید کاکر تھا 12 جنوری 1993 سے 12 جنوری 1996 تک اہدہ سمالا جنرل کاکر نے اپنے دور میں صدر غلام اسحہ خان اور وزیر آزم نواز شریف کے درمیان میں شدید اختلافات کی وجہ سے پیدا ہونے والے سیاسی بہران میں مداخلت کی اور دونوں کو استفاد دینے پر مجبور کیا جس کے بعد الیکشن ہوئے اور پاکستان پیپر پارٹی کی سابق چیئر پرسن محترمہ بینظیر بھٹو نے وزارت عزمہ کا عہدہ سمالا ملک کے باروے آرمی چیف کا نام جہانگیر کرامت تھا انہوں نے جنوری 1996 سے لے کر 1998 تک اپنی ذمہ داریاں ادا کی ان کے پیرے میں کہا جاتا ہے کہ وزیر آزم نواز شریف کے دباؤ پر ان سے استفاہ لے لیا گیا پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف نے اپنے دور حکومت میں پرویز مشرف کو آرمی چیف تانیات کیا ان کی مدت ملازمت اکتوبر 1998 سے لے کر نومبر 2007 تک تھی انہوں نے لیگی قائد میاں محمد نواز شریف کی حکومت کا تختہ اُلٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا وہ 1999 سے لے کر 2002 تک ملک کے چیف ایگزیکٹیپ کے طور پر قام کر چکے تھے 2003 میں ہونے والے الیکشن کے دوران انہوں نے صدارت کا عہدہ سنبھالا 2007 کو معذولی سے قبل ہی انہوں نے اپنے عہدے سے استفاہ دے دیا تھا پاکستان پر پارٹی کی حکومت میں جنرل اشرف اشفاق پرویز کیانی کو آرمی چیف تانیات کیا گیا تھا وہ ملک کے چودویں سپیہ سالار تھے انہوں نے نومبر 2007 سے لے کر نومبر 2013 تک اپنے عہدے پر قام کیا سابق وزیر اعظم یوسف رضا گلانی نے انہیں اپنے عہدے میں توسیح بھی دی تھی ملک کے پندروہ آرمی چیف جنرل رہیل شریف تھے انہوں نے نومبر 2013 سے لے کر نومبر 2016 تک فرائز انجام دیئے انہوں نے اپنے دور کے دوران دہشت گردوں کی کمر توڑی ملک بھر میں پھیلے ملک دشمنوں کو پکڑنے کے لیے ضرب عضب آپریشن بھی شروع کیا دو دہائیوں کے دوران ریٹائر ہونے والے وہ پہلے آرمی چیف تھے جو اپنی مقررہ مدد پر اہدہ چھوڑ کر چلے گئے ملک کے سوہی آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا تھے جنہوں نے اپنا اہدہ نومبر 2016 میں سنبھالا انہوں نے اپنے دور کے دوران دہشت گردوں کی کمر توڑ کے رکھ دی ملکی معیشت کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرتے رہے سفیرتی محاذ پر بھی اپنا کردار ادا کیا پہلے دور مکمل ہوا تو سابق وزیر آزم پاکستان عمران خان نے تین سال کی مزید توسید دی جو ستائیس نومبر کو ختم ہو گئی ہے ملک کے موجودہ اور ستارویں آرمی چیف کا نام جرنل سید آسم منور ہے ان کی بطر آرمی چیف تقری ہو چکی ہے اور اس وقت ملک کے چیف آف آرمی سٹاف ہیں جو پی اے پہلے ایسے جرنل ہیں جو آئی ایس آئی کے بھی کمانڈر رہ چکے ہیں اور ایم آئی کے یعنی ملٹی انٹیلیجنٹ کے بھی ڈی جی رہ چکے ہیں انہوں نے 29 نومبر سے اپنے اہدے کا چارج سنبھال لیا ہے اور یہ ملک کے ستارو میں آرمی چیف ہیں ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں